اینہانے آن گزارش کنم ہدایت اہل بیت ٹی وی عالمی شہرتی آفتہ سفیر امن خطیب اہل بیت علامہ سید اسد رضا بخاری صاحب آپ اللہ حسینی چند نارے تقوید نارے رسالت نارے حیدری حسینیت 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی قلب حجت ابن الحسن علیہ سلات و سلام سالواتوکا علیہ وعلا آبائی تاہرین اولاد المعصومین فی حاضر حسات وفی کل شاہد من شاہد علیہ بن حال ولیم وحافظم وقائدون وناصرم ودلیلم وآینن حتا تسقنہو ارزکا توان وطمتیہو فیہا طویلہ یا رب محمد وآل محمد صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فراجہ آل محمد یا رب الحسین علیہ السلات و سلام بحق الحسین علیہ السلات و سلام عشق صدر الحسین علیہ السلات و سلام بے ظہور الحجت القائم نادی علیہ مذر اللہ جائب تجد وانا لکا فی نوائب کل حم من وغم من سید جلی بی ازمدکا یا اللہ بے نبوتکا یا محمد بے بلائیتکا یا علیہ یا علیہ یا علیہ عدر کریف فی سبیل اللہ اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد وعجل فراجہ آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر حلیہ جائے یا امام المنتظر حلیہ جائے یا امام المنتظر حلیہ جائے یا بارس خون حسین حلیہ جائے یا بارس خون عباس یا بارس خون علی اکبر یا بارس خون علی اصغر عوض باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہی تیوین التاہرین الماسومین خصوصاً علی صلی اللہ حفیق اللہ موجود نور الانوار الجلیہ مراج الاقول مسل الوسول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن بارس قرآن مذہب الامان کامیل کفری و تغیان دعفی الظلم والدوان امامونا و امام الدن سے والجان صاحب الاسر والعمر جمان درود پڑھنے چین چاہتے ہیں اللہ حمد صلی اللہ حمد والی محمد اس مقدس ممبر کا وارس اس ذکر کا وارس جھولے کا وارس علم کا وارس تازیہ کا وارس لولدنہوں کا وارس امام بارگاہوں کا وارس ولیوں کا وارس وسیعوں کا وارس نبیوں کا وارس سلونی کا وارس مراج کا وارس موبہلے کا وارس غدیر کا وارس اپنے نانا کی خوبصورت ترین ظلفوں کا وارس گیارہ اماموں کی اس دور میں دستار کا اکیلہ وارس شہنشاہ امام زمن مولا مہدی جمعلو خوانس نبیوں کا وارس لا مہدیه بسم اللہ الرحمن الرحیم پروردگارِ عالم خالقِ کائنات اس ذات نے اپنی مخلوق پر بے انتہا احسانات فرمائے سب سے پہلا احسان جو رب نے ہم پر فرمایا ہمیں انسان بنا کے دنیا میں بھیجا اللہ کا بہت بڑا احسان دوسرا احسان پروردگار کا کہ اس نے ہمارے جسم کے سارے عزار ٹھیک تھا کر کے دنیا میں ہمیں بھیجا تیسرا احسان کہ انس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا جس دنیا میں یہ دور بھی وقت کے امام سے خالی نہیں چوتھا احسان اس پر پروردگارِ عالم کا ہمیں محبتِ آلِ محمد سے سرفرات فرمائے محبتِ آلِ محمد کوئی چھوٹی چیز کا نام نہیں علماء فرماتے ہیں اور ہاں فرماتے ہیں پوری کائنات کی دولت ایک ہاتھ پر رکھ دی جائے محبتِ آلِ محمد دوسرے ہاتھ پر ہو پرڑا وزن محبت کا بھاری ہوگا یہ محبتِ آلِ محمد یہ مقدر والوں کو ملتی ہے سب کے مقدر کی بات نہیں ہاں اس سے جو اگلی بات ہے محبت کے قابل تو اللہ نے ہمیں آلِ محمد کے بنا دیا لیکن کیا محبت کے کچھ میار جو ہوتے ہیں ہم اس پر پورا اتر پائے ہیں یہ ہے ایک سوال اسی پر ہونی ہے محبت کا میار یہ ہوتا ہے بندہ جیسے پیار کرتا ہے اس کی رضا کو دیکھتا ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے بندہ اس کی توجہ اس کی مرضی اس کی رضا کو دیکھتا ہے بندہ جیسے محبت کرتا ہے اس کے ہر بات کا پاس رکھتا ہے خیال کرتا ہے اس کی حکم عدولی نہیں کرتا ہے بندہ جیسے محبت کرتا ہے یہ دنیاوی مثال کے ذریعے میں سمجھاؤں گا تاکہ آپ تک بات پہنچیں بندہ جیسے محبت کرتا ہے اس کے مرضی اس کی منشاہ اس کی طلب اس کے ارادہ ہر وقت اس کی زندگی میں ساتھ ساتھ شامل رہتا ہے یعنی میرا محبوب مجھ سے کیا چاہتا ہے میرے محبوب کا مجھ سے کیا ارادہ یہ ہوگی دنیا کی پست مثال چھوٹی مثال ادنا مثال ایک عام محبوب سے محبت کی شکریہ ادا کیا کرو اللہ تاکہ جس نے ہمیں اپنا محبوب دیا صلی اللہ علیہ وآلہ پھر شکریہ ادا کر کہ اس کے محبوب نے ہمیں اپنے سارے محبوب دے دیا سب سے پہلے سب سے پہلے اس کے محبوب نے جو اپنا محبوب دے دیا انہیں امیر المومنین علی ابنی ابھی طالب کہتے ہیں یا علی وہ ہستی ہیں دنیا کا کوئی بندہ علی تک پہنچنا بھی چاہی پہنچ نہیں سکتا کیوں فرما دیا گیا علی کو اللہ اور محمد کے سوا کوئی جان نہیں سکتا مگر محبت علی کا اتنا اثر ہو کہ بندہ علی سے پیار کر کے کم کم سلمان ضرور بنے بہش بڑے عالی لوگ بیٹھے ہوں سادے اور مجھے بڑے خوشی ہوئی کہ آپ نے اس جگہ کا نام انتظار امام زمان رکھ ہے یہ کس نے رکھا ہے سائن بڑوں نے رکھ ہے بڑی بڑی سلام ہے ان بڑوں کو جس نے حقیقت میں سچی بات بتاؤ اب تک کی ہے اب تک جتنا میں نے علم پڑھ ہے ہر امام بارگاہ کا اصل نام انتظار امام زمان یقین کرو بڑے خوش نصیب ہر امام بارگاہ کا نام یہ لوگ بات میں سجادیاں رضویاں رکھتی ہیں کوئی بات نہیں وہ بھی ہمارے اپنے نام ہیں ہمارے معصوموں کے نام مگر چھوٹی سی ارزی ہے کوشش کرنا صحیح یہ دور سے آئے بات اگر اچھی لگے مان جوت باہر رکھا ہمارے جوت بات روم بھی جاتے ہیں جاتے ہیں نام بات روم میں جوت جو آپ کوئی پڑیرہ ہو ادھر آئے پڑیرہ بلائے آؤ میری میرے اتاک میں آؤ جوت بڑیرہ نہیں دے گا ایک چھوٹی سی اتاک چھوٹے سی لگ چھوٹا سا بڑیر ہے جو کائنات کا بڑیر ہے کیا بات ہے کائنات بات بات جوت بات کسی کی ڈیوٹی لگا دی کسی بچے کو جوت وں پر خیال کر بات کو خیال کر کیوں ہم امام زمانہ کی انتظار گا جا رہا اچھا ویسے بھی ایک چھوٹی سی بات اور ہے ویسے بھی کسی کا جوت چوری ہو گیا گھاٹے کا سوزانی کمس گھاں امام کی بار بات تو نہیں آئے گا ایسی الحمد اللہ میں نے دیکھ ہے مومن چور نہیں ہے مومن خیال کرتے مومن کہتے ہی اسے ہیں جو دوسرے کا خیال کرے یہ مومن مومن نہیں ہے جو دوسرے کو دھکیے دے میں نہیں مانتا ہوں مومن کو آج کا لیکن نیا طریقہ آگیا بھائی صاحب عقید کی مانتا ہوں میں ساری دنیا میں اعلان کرتا پھرتا ہوں کم اگر تو علی سے محبت کرتے تو تیرے اندر خوش بھائی سلمان ہونی چاہتے مومن مومن کو دھکے نہیں دیتا ہم نے کیا ہم میرا عقید میرے والا نہیں تو علی کو وہ نہیں مانتا جو میں مانتا دو حارق عجیب ہم نے آج کل باتیں شروع کر دی تو انہوں سہری تو مقصر کسی کی ایوٹی امام نے نہیں لگائی تو کسی کو کچھ کہے بندیں اپنی مرسی پہ دنیا کو یہ لڑو نا بابا غدیر جوڑتی ہے توڑتی نہیں غدیر کٹھا کرتی ہے مومن مومن کا پیٹ بھر کے کھانا کھائے ساتھ والا ہمسایہ مومن بوکھا رہے مومن نہیں ہے پیٹ بھر کے کھانا میں نے کھایا میرے ساتھ والے گھر والا بھی مومن دوست بجارے کے پاس آٹھے کے پیسے نہیں تھے وہ بوکھا سو گیا میں مومن نہیں ہوں مومن پریشان ہے یہ جو ہم نماز میں نماز تو گھر بھی پڑی جاتی ہے آج تمہیں بعد جماعت نماز کی حقیقت بدلا نماز نماز اسرین شاہ جی گھر بھی پڑی جاتی ہے گھر بھی سوا ملتا ہے کیوں حکم باجمات پڑھو وہی نماز ہے وہی سورہ الحمد ہے وہی قیام ہے وہی رکوع ہے وہی سجد ہے کہ نماز باجمات میں صرف ایک نیت میں فرقا جاتا ہے باقی تو وہی نماز ہے باجمات کا صرف ایک مقصد ہے وہ یہ ہے جب مومن کٹھے ہونا نماز کے بعد ایک دوسرے سے پوچھیں خیر ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ایک دوسرے سے پوچھیں کوئی پریشانی تو نہیں مسئلہ تو نہیں کوئی تکلیف کوئی تکلیف ہے تو بتا ہمیں حاضر کوئی پریشانی ہے بتا ہمیں حاضر یہ ہے باجمات نماز کا مقصد ہمیں نماز پڑھی تو دور کے بعد نہیں رکا کرو ایک دوسرے سے پوچھا کرو اور دوسری بات جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہم کٹھے ہوتے ہیں وہاں کوئی امیر کوئی غریب کوئی دوست کوئی دشمن کو فرق ہوتا ہے نہیں حسینج کے مجلس میں بیٹھے ہو تم میں سے کئی ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے سے بولتے نہیں ہوں گے چھوٹی چھوٹی بات پر رات ہو چکے ہوں گے لیکن حسینج کے مجلس تمہیں کٹھا کر کے کہتی ہے صرف مجلس میں کٹھانا ہو باہر بھی کٹھا رہا ہے یہ ہے مومن کا مومن پہ باہر بھی سارے کٹھے بیٹھے ہو نامیر بھی بیٹھے ہے غریب بھی بیٹھے ہے اور کٹھے بیٹھ کے کٹھے ہو کے بتا رہے ہو دنیا مالوں کو ہم کٹھے ہیں یہی مہیار تمہارا باہر بھی ہونا چاہے کوشش کیا کرو ایک غصہ نہ لڑا کرو ہاں اگر غصہ ہے نہ غصہ کہ میں اس مومن سے لڑ پڑوں اس غصے کو استعمال کیا کر نفس کو مارنے پا اگر تو نفس نہیں مارے گا میں بڑی بات کرنوں اگر ان تک کونچ گئی تو کمال ہو جائے گی اگر تو دیکھو نفس کو مارنا پہلے آو میں قرآن سے تمہیں ثابت کر دوں تین چیزوں کا مرقب ہے انسان جس روح نفس قرآن سے پوچھو جس مرتا ہے روح مرتی ہے یا نفس مرتا ہے قرآن کہے گا نفس مرتا ہے اس لیے یہ مجالی تیرے نفس مارنا چاہتی ہے یہ نمال تر نفس مارنا چاہتی ہے یہ ساری چیزیں ترے نفس مارنا چاہتی ہے کوشش کر نفس مار لے نہ مارا پھر اللہ مارے گا کیا بات ہے بڑے عالی سادہ لوگ بیٹھے ہوتا کیا انتظاری ماں میں زمانہ میں میں کڑا پڑھ رہا یقین کرو بڑا لطفہ رہا پڑیے کہ انہانی طاقت آئی دا بادشاہت کے کرم سلام اس لیے نفس مارنے کے لیے نفس مارنا یہی ہے زندگی سے غصہ ختم کام کام یہ تو ہر بندے سے بندہ بندے سے لڑتا ہے نہ لڑ چھوٹی سی زندگی ہے اچھے ایک بات اور بتا تمہارے ہاں پتنی رباج ہے یا نہیں پجام میں بڑا رباج ہے کوئی دنیا سے چلا جائے نا میت آگے رکھی ہوتے ہیں ملوی صاحب کڑے ہوتے ہیں ساتھ کوئی نہ کوئی وارث اس کا میت کا کھڑا ہو کے کہتا ہے جناب اس بچارے سے جو دنیا سے چلا گیا ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی یہاں معاف کرتا ہے یہاں پتنی رباج ہے یا نہیں معافی منگوائی جاتی ہے میت رکھی ہو معافی کوئی اس سے نراز ہے معاف کرتو یہ کسی سے نراز ہے تو یہ بھی معاف کرتا ہے میں کہتو مرنے کے بعد معافی کی اس کام کی معافی زندگی بھی معافی بھائی کربلا تجھے یہی سکھاتی ہے کربلا میں جو اکتر بہتر آشک ہیں کیا سب کا مزاج ایک جیسے سب کا ظرف ایک جیسے نہیں نہیں آو میں تجھے تھوڑا پیچھلے چلو مولا علی کا دستہ خان جب بشتہ ہے آشک لنگر کھاتے ہیں کیا بوزر بھی سلمان جیسے مزاج رکھتے ہیں نہیں بوزر علی کو کچھ اور مانتا ہے کچھ اور عقیدے سے مانتا ہے سلمان کچھ اور عقیدے سے مانتا ہے لیکن کمال ہے سلمان بوزر کو کچھ نہیں کہتا کبھی پوچھنا سلمان سے سلمان جو تیرا عقید ہے علی کے بارے میں وہ بوزر کا نہیں کبھی تو نے کیوں کچھ نہیں کہا کہتا ہے میں کیوں کچھ کہوں میرے اوپر کرم نوازی ہے میرے پروردگار کی کیوں میں نے اپنا ظرف وسیع کیا اللہ نے علی میرے دل میں اتا دیا جب تک یہ بھی بتاتا جاؤں جب تک اپنے اخلاقیات محبت بہتر نہیں کرو گے آل محمد سمجھ نہیں آئی ہے یقین پھر کیا کرو گے انگل سے کو کہو گے دنیا کو کہو گے پیر صاحب مولوی صاحب بھائی صاحب علیہ دعا کر ورنہ ہو مولا کا ماتمی دنیا کو کہے دعا کر یقین کرو گے نمان بلس یقین بنتا ہو مقین کا ماتمی وہ تو جو کہے اللہ پوری کرتا ہے صرف اور صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے ہم کمزور ہو چکے ہیں اس لئے مومن کا مومن پر حق ہے کوشش کرو ایک دوسرے کے ساتھ ایسے رہو اچھے ایک اور بات بتاؤ سب جنت جانا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہو جانا چاہتے ہو تو اللہ سے کہو گے اس کی جنت اور ہو میری اور ہو اچھے چلو جنت تو بڑی دور کی بات ہے کبھی کسی نے وسیعت کی ایسے قبرستان ندفنا جہاں میرا دشمن سویا سارے کٹھے سوتے ہو آگے بھی کٹھے ہو یہاں کٹھے ہو جاؤ اللہ کی قسم جس دن تم کٹھے ہو گئے ترہ امام زمانہ آ جائے گا شاہتے ہو یا امام المنتقے یا امام المنتقے اچھا کتاب کا نام ہے حدیعت الشیعہ ایک تو جگہ ایسی حرانے جانے والے میں آپ کی نگاہ پڑتی ہے جم لاک لاک ادھر ادھر ہو جاتے ہیں دیکھیں میرے طرف آپ کے اپنی ہی ہے یہ گبرائے نہیں آپ کے اپنے ماتمی مومن ازادار ہے دیکھیں میرے طرف کتاب کا نام ہے حدیعت الشیعہ ترے معصوم فرماتے ہیں جو غیبت میں اس طرح درود پڑے گا اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فارجہم فرماتے ہیں وہ اس وقت تک نہیں موت پائے گا اللہ اس وقت تک نہیں مارے گا جب تک مہدی کو نہ دیکھ لے مل کے درود پڑھو اللہ 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 اچھا یہ درود پڑھتے 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 ہیں آگی آجو یہ صف اعزا ہے اس صف اعزا کی فضیلتوں میں صرف ایک فضیلتی دا ہوں پتہ نہیں کیوں اندر سے دل کر رہا ہے میں ان کو بتاتا جاؤں اگر تم لوگ دیکھنا ملتا ہے اگر تم لوگ بائیسہ بھی در دیکھنا ہے اگر تم سب لوگ پوری زمین پر روح زمین پر جہاں ماتمی ازادار حسین کی سخت پڑھتے تھے اگر تم لوگ یہاں اپنے اندر کی گندی چیزیں نکال دو غصہ نہ شکری بے سبری بے حیائی اہد کر لو حسین تو نے اپنی مجلس پہ بلایا آج کے بعد یہ چیزیں نہیں ہوں گی یہاں سے باہر نکلو ایسے جاؤ گے جیسے ماں کے پیٹ سے باہر میں تمہیں صفیح ازا کی فضیلت بتا ہوں جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آئے یہ عام جگہ نہیں بابا یہ عام جگہ نہیں جو میں پتا ہی نہیں بندے کہتے ہیں جی مولا ہماری مجلس منظور ورما میں دنیا میں کہتا پھر رہا ہوں اگر مولا منظور نہ کرتا تو مجلس ہی نہ ہوتی یہ مولا نے منظور فرمائی تو تو اور میں کٹھے ہوئے ہیں مولا منظور فرمائے بیچے ہیں اب ہم نے تھوڑی ہمت کرنی ہے بدلہ اپنے آپ اچھا دیکھو یہ جو کرملا ہے نوجوان خاص طور پر میں بڑی محبت کی انداز میں تمہیں گزارشات کر رہا ہوں میں نے کوئی عربی نہیں پڑی میں نے کوئی دردر کی بات نہیں کی میں نے اپنا ٹائم آپ کا ٹائم جائے کیا میری کوشش ہے میں مقصد مد آپ تک پیش 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 دیکھو آپ بیٹھے سن رہے ہو کربلا والوں کا ذکر کربلا والے اپنے آپ کو اپنے امام پہ قربان کر چکے ہیں کربلا والے علیہ السلام بن چکے ہیں کربلا والے آلہ ہو چکے ہیں کربلا والے انسار اللہ بن چکے ہیں کربلا والے اولیاء اللہ بن چکے ہیں یہ درسِ کربلا ہے جس کا نعرہ دکور میں لگاتے ہیں ہماری درس کا کربلا یہ آلہ کیسے بنے یہ قمال پر کیسے پہنچے صرف ایک قمال ہے جس کے ساتھ سارے قمال چھوپے ہیں انہوں نے حسین سے حسین مانگا اور کچھ نہیں مانگا یقین کر رہے ہیں حسین سے حسین مانگا اور کچھ نہیں ان کا یہ سب سے بڑا کمال ہے جس کی وجہ سے یہ کمال پر پہنچے سردار کہتے رہے ہیں میں رہے سے کچھ مانگو روح زمین پر میں اللہ کا نمائندہ ہوں تم جو مانگو میں اللہ سے تمہیں لے دوں گا انہوں نے کہا آقا تیرے ہوتے ہوئے اور کیا مانگے یہ ہی ان کا کمال ہے انہوں نے حسین سے حسین مانگا کس میار پر فائز ہے علاقل شاہن قدیر کے نمائندے کے نوکل ہے کمال ہے میں جو بات کر رہا تھا میں نے رو کے بات کی ہے انہوں نے ایسا کمال کیا کہ حسین نے انہیں سلامنا اسلام علیکہ یا اولیاء اللہ مقتل کے کتابوں میں دس محرم کے رات تیرے امام مظلوم نے عاشقوں کو سلام کیا تھا اپنا ہاتھ جبین پر رکھ رہا تھا ماتھب اسلام علیکہ یا اولیاء کب اب جب انہوں نے سب کچھ کو چھوڑ کی حسین سے آگا وہ چھوٹی بات نہیں انسان ہے کئی نالچ ہوتی ہے مجھے یہ مل جائے مجھے یہ مل جائے مجھے وہ مل جائے تیرے لیے بھی درس دے گئے کوشش کیا کر حسین کی مجلس پہ آیا کر حسین کو لسٹیں نہ دیا کر حسین میں آیا ہوں میرا یہ مسئلہ حل کر میرا یہ مسئلہ حل کر میرا یہ مسئلہ حل کر لسٹیں نہ دیا کر شکر پڑھا کر حسین تو نے مجھے وہاں بٹھایا جہاں چودہ بیٹھے ہیں یہ پیغام ہے اگر کسی تک پہنچا شاہ باش شاہ باش تو نے مجھے وہاں بٹھایا جہاں میں قابل نہیں تھا چودہ کا ہمسایہ بنا دیا کوئی تھوڑا سا لنگر نیاز پکایا کر فخر نہ کیا کر میں نے لنگر پکایا میں نے نیاز پکایا شکر پڑھا کرو حسین تیری جوتی کا صدقہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا اس میں سے میں نے تیرے ماتمیوں کو تیرا صدقہ کھلایا میں نے کوئی کمال نہیں کیا میری کون کمال اس میں نے چھوڑا کوئی تکیسی نے دو مرلے چار مرلے دس مرلے مام بارکہ کو جگہ دے بندے کہہ دیں پھر تھے میں نے حسین کو جگہ دی حسین پہ حسان نہ لگانا یہ کربلا والوں نے سمجھایا حسین کا حسان سمجھنا مولاد تیرا شکریہ کہ تُو نے اپنا گھر میرے سے پسند مجلی سے باہر مکلنا مہربانی آرمان یہ میں تمہیں تحقیق بھی بتاتا جارہو مجلی سے باہر مکلنا کوئی پوچھے کہاں گئے تھے یہ نہ کہنا میں مدلس پہ گیا تھا کہنا حسین نے بلایا تھا یہ ہے میار کربلا کا جب تک یہ میار نہیں آئے گا اس وقت تک ہمارا سفر نہیں چلے جائے رکھیں رہی رہی سفر ہمارا چلتے جائے تھوڑی تھوڑی چیزیں ہمیں کابل کرنی ہے محبت بانٹنی ہے پیار بانٹنی ہے احترام بزرگوں کا کرنی ہے بچوں سے شفقت کرنی ہے مومنوں کا خیال کرنا ہے امام کا انتظار کا میں جو تجھے عرض کر رہا تھا وہ یہ کربلا والے اپنے آپ کو قربان کر کے اپنے آپ کو اعلیٰ مقام پہ لے گئے سلمان علی کی محبت میں دنیا سے چلا جائے میں سمت امار بوزر کمبر مقدار امید المومنین کی محبت میں دنیا سے چلے جائے لیکن ہمارے لئے کیا چھوڑ گئے ہم جو انہیں سلام پیش کر رہے ہیں ہمارے لئے کیا چھوڑ گئے ایک بات اور روکی اعکس کرتا جاؤں ذہن بڑے کمال ہے انتظار امام زمانہ ہے جگہ بڑی کمال ہے کبھی نہ دعا مانگا کرو اللہ کوئی دعا بھی مانگے آمین نہ کہا کرو کیا اللہ مجھے محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چمنے کی تو فیق اطاف فرماؤں خدا کی قسم مرتضا کی قسم مصطفیٰ کی قسم ہماری جنراتی نہیں علی کے نقش قدم پہ چلنے کی کبھی دعا نہ مانگا کر مجھے آل محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی شابہ 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 میرا اللہ مجھے بہتر کے نقش قدم پہ چلنے کی تو فیق اطاف فرماؤں مجھے ہر کے نقش قدم پہ جو ہم چل سکتے ہیں جتنی اوقات ہے وہ بھی مانگنا چاہیے آلی آرے ہائی مری آلی سہیئے آپ کی کیا بات ہے وہاں آپ کو ہے کیونکہ آپ مردو سمجھ لیے ہو یہ آپ کا علا پن ہے جلدی جلدی پڑھو اور تو کوشش نہیں اس تا اس تا پڑھوں کو بات آ جاتی درمیان میں خدا کی قسم اگر مومن سمجھ جائے کہ مجھ جیسے کو اللہ نے ان کی محبت کے قابل بنایا مولا کی قسم وہ جو مانگے اللہ اسی وقت دیتا ہے یہ ہماری کمزوری ہے آج ہم دنیا کو کہتے پھر رہے ہیں ہم علی والے ہم علی والے ہم علی والے ہم علی والے ایک کمزوری ہے نہیں نہیں بہت ہو گئی اب دنیا کو نہیں کہنا چاہیے علی والے اب مجھے کردار اتنا کمال پہ لینا ہے دنیا کہہیے علی والا دنیا کہہیے علی والا اور جب دنیا کہے گی تیرے کردار کو دیکھ کے تیرے کمال کو یہ علی والا ہے پھر سوچے گی ضرور اگر یہ علی والا ہے تو کالی کیسا ہو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں میں تیری خدمت میں گزارش کر رہا تھا کہ کربلا والے کمال پہ پہنچ گیا علی کے نوکر کمال پہ پہنچ گیا تیرے تیرے لیے کیا درس ہے ہم نے بچ اسی طرح کربلا منا کے ایام اعظام ملا کے اپنی زندگیوں گزار جانی ہے نہیں بس میں نہ چھوڑ جائے رہا ہوں تھک گئے آپ کے میں حاضر ہوں ہر اس بانی کے لیے جو مجلس نہیں کرا سکتا میں سید ہوں میں نے اپنی امام سے اپنی مولا سے عہد کیا تھا مولا تو بڑا کریم ہے تو رکھتا کسی کر یہ آپ لوگ بڑے حال ہو بس مجھ سے ایک دعا کرنا ہے کہ میں جو پیغام لے کے نکلا ہوں پندرہ سال سے میں دنیا کے کونے کونے پہنچوں امام کی ریایہ کو جگاؤں تاکہ امام کے بھر تیار ہو جائے امام آ جائے اتنا میرا درد ہے اتنا میرا درد ہے اللہ کریئے اب میں آئے ہوں یہاں پوری لیت کر کے مولا سے دعا مانگے مولا میں جو ہاں پیغام دوں سارے ہور بڑھ جائے سارے بنیں گے انشاءاللہ بنیں گے اور بزرگو تمہارے لئے بھی نام ہے جب تمہارا امام آئے گا تم بزرگ نہیں رہو گے مہدی کا جلوہ دیکھ کے جوان ہو جاؤ گے کیونکہ یوسف کو دیکھ کے زلیخہ جوان ہو سکتی ہے یوسف بنا ہے پسینہ محمد مصطفی سے محمد کے پسینے کو دیکھ کر زلیخہ جوان ہو سکتی ہے محمد کے خون مہدی کو دیکھ کر نوکر جوان ہو سکتی ہے شاباز یہ انتظار امام ہے انشاءاللہ امام یہاں آتے ہوں گے تھوڑا سا آنکھوں سے پرتے ہٹواؤ مولا تمہیں نظر آئے گا یہ پرتے ہیں جو یہ بندے کہے میں یہی تمہارے پرتے ہٹانے کے لئے کوشش کر جاؤں کہ تمہاری میں ختم ہو جائے میں 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 جگڑے رائے مسئلہ ختم ہو جائے ایسی خوبصورت مثال بن جائے اس سندھ کی دھرتی میں ایک امام بارگاہ ہے جس کا نام ہے انتظار امام مہدی وہاں کے لوگ اتنے کمال ہیں ان کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے مہدی کے ناصر کیسے ہونے چاہتے ہیں رہ گی گناہ والی بات میں بڑا گناہگار ہوں میں بڑا بدکار ہوں جو کہہ رہا تو گناہگار امام کے قابل نہیں اس کو کہنا اگر میں امام کے قابل نہیں پھر حسین کو کہہ ہر کو معاف کیوں کیا تھا شاہ بابا روسین کو گئے ہر کو معاف کیوں کیا تھا یہی تو وہ جگہ ہے جہاں معافی ملتی ہے یہی تو بابا وہ جگہ ہے جہاں معافی ملتی ہے بابا دیکھنا بابا میری طرح خود بجھے میری طرح بیٹا 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 جمتا طبیعتِ گھورا تو نہیں گئے میں حسنہ باتے کرتا جمتا میں حاضر بابا عاشق وہ لیکن سوالنا ان چیزوں کو زائلہ ہو بھولنا جائے یہ نہیں یہاں سے زنا باہر نکلو پوچھے پوچھے ہاں جی کیسی مجلس پڑی کہو شاہ جی نے سید نے اچھی مجلس پڑی نہیں یہ تڑکہ نہیں یہاں سے باہر نکلو اہد کر کے نکلو جو سید نے کہا ہے آج کے بعد اسی پر عمل ہوگا ہو سکتا ہے صرف امام کو تمہارا ہی انتظار سردار کو صرف تمہارا ہی انتظار بار بار میں اشارہ دے رہا ہوں کوئی راز ہے نہ اللہ پوچھا گیا اللہ کہاں ملتا ہے مولا سے مولا اللہ کہاں ملتا ہے فرما یا ٹوٹی ہوئی قبروں کے ساتھ ملتا ہے یا غریبوں کے ساتھ ملتا ہے ملتا ہے اللہ یہاں میلتا ہے اللہ یہاں ٹوٹی ہوئی قبروں کے ساتھ یا ٹوٹے ہوئے دلوں کے ساتھ شکستہ دلوں کے ساتھ ملتا ہے تم بڑے آلہ ہو بہت آلہ ہو یہ جو کر ہوں پروٹ پتی کرپتی اللہ کرے سمجھ آئے محمد کا ساز نکتے گریبہ نے دیا تھا شاہaría شاواز شاواز تم بس آلہ ہو بس آج سے اہد کرو گے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہو جائے گے میں دعا بھی تمہیں دیکھے جاؤں گا کرم ہی کرم ہو گا بڑا کرم ہو گا اور اگر آپ نے سفر کیا تبدیلی آئی تو انشاءاللہ میں تمہارے پاس آتا جاتا رہوں اگر صرف سنا اور کام با ٹھیک ہے وہ بھی پڑ گیا تھا تو وہ بھی پڑ گیا تھا تو پھر یا علی بدد مولا ہی نہیں آنے لے گی ہاں ہاں میں اپنی امام کے یقین سے نکلا واؤں میرا امام وہاں وہاں بھیج رہے جہاں سے انشاءاللہ بیج پھوٹیں گے انشاءاللہ 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 تم سب آ رہا میں بات کو آگے چلا ہوں گزارش میں چھناری خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا سلمان کمال میں سب کمال بوزر کمال بہتر کمال سارے کمال مگر تیرا کمال اور ہو سکتا ہے پوچھ سید وہ کیسے فرق ہے بہت بڑا سلمان نے علی کو دیکھا تھا علی کو مانا تھا بوزر نے علی کو دیکھا تھا علی کو مانا تھا بہتر نے حسین کو دیکھا تھا حسین کو مانا تھا دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا کیا بات بات اچھے بھی کمال لوگ کہتے ہیں دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا اور ہے ہو سکتا ہے میں یہاں سے بات کر کے چلا جاؤں آپ پرشان ہو جو سید کہہ کیا تھا ممبر پہ دیکھ کے ماننا اور غیبت میں ماننا اور غیبت میں ماننا کیا ہے غیبت میں ماننا مرے مہترم یہ ہے باہر نکل باہر کسی کی ماں بہن بیٹی نظر آئے تجھے دائیں بائیں کوئی نہ دیکھے چار کے ساتھ ہوگا تو آنکھیں نیچے کرے گا تاکہ یہ کہیں گے اس کو تو حیاء ہی نہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو تُو نے اگر امام کا حیاء کر لیا تُو نے غیبت میں امام کو مان لیا حسنین تیرے مولا سے پوچھا گیا تھا مولا آپ کن کا امام ہے فرمایا غیرت مند کا امام مولا غیرت مند کون ہوتا ہے فرمایا جو کسی کی عورت پہ نگاہ نہ کرے غیرت مند وہ ہے جو کسی کی مستور پہ کسی کی پردادار پہ کسی کی بیٹی ماں بہن پہ نگاہ نہ کرے امام کے لئے غیبت میں ماننا یہ ہے کسی کو نہیں دیکھوں گا اس لئے یہ آنکھیں میری امام کی امانت ہیں ایسا اپس کی بات ہے یہ جو اللہم اعباس ہے سب کو اس کی زیارت نصیب ہے نہیں بڑی بڑی دنیا ہے جو علم کو دیکھتی ہیں جو مقافت کرتے ہیں علم کو دیکھتے ہیں نہیں تمہیں تو نصیب ہے نا دیکھتے ہو نا پھر افسوس نہیں جو علم اعباس بھی دیکھ کے پھر حرام بھی دیکھیں آئے بھائے 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 گازی کا مرید نہیں ہے کسی پیر کا مرید ہو سکتا ہے گازی کا مرید نہیں شعبہ شعبہ آپ کی کیا بات ہے وہ غازی کا مرید بننا ہے تو پھر بہیا بننا ہوگا غیرت من بننا ہوگا نہیں دیکھنا صرف ویزی کو دیکھنا ہے صبح صبح اٹھو اس کو دیکھو وقت بھی امام کو سلام کرو خدا کی قسم جس بیمار کے پاس جاؤگے صرف چالیس دن حیاء کر کے تجربہ کر کے دیکھنا کہنا سید اگر سچ کہیں گے تو ٹھیک غلط کہیں گے تو گربان آکے لہول پکڑنا چالیس دن علم عباس دیکھنا وقت امام کو سلام کرنا کوئی حرام چیز کوئی گناہ نہ کرنا صبر کرنا شکر کرنا چالیس دن بعد تیری بستی میں کوئی بیمار ہونا ڈاکٹر نہ ہو کہنا آؤ علی کا ملنگ چلتا ہے دعا کرے گا ٹھیک ہو جائے گا یہ ہے امام کے ایک نوکر کی شان یہ ہے امام کے ایک چاہنے والے کی شان یہ ہے امام کے ایک سچے ناصر کی شان بس اتنی میں نے اذیہ تری احمد منP noch پوشش کر اپنے امام کے لئے بن تیرے سے نہیں پوچھا جائے گا مولا علی کا سفین میں ساتھ دیا یا نہیں دیا خیبر میں علی کا ساتھ دیا یا نہیں دیا کربلا میں حسین کا ساتھ دیا یا نہیں دیا تیرے سے پوچھا جائے گا بتا مہدی کا ساتھ دیا یا نہیں دیا لفظ بولتے ہیں امام زمانہ امام زمانہ یعنی زمانے کا سردار زمانے کا امام جب قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن بھی کہتا ہے ہر دور کے لوگ ہر دور کے امام کے نام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے یا اماند او کل لاؤنا اسے بے امام مہم ہر دور کے لوگ ہر دور کے امام کے نام کے ساتھ اٹھائے جائیں گے ہمیں نہیں کہا جائے گا علی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ ہمیں نہیں کہا جائے گا سرسین کے دور والے کھڑے ہو جاؤ ہمیں نہیں کہا جائے گا موسیٰ تازم علیہ السلام کے دور والے کھڑے ہو جاؤ ہمیں کہا جائے گا مہدی کے دور والے کھڑے ہو جاؤ پھر اس کے بارے میں پوچھا بھی جائے بس ہم جواب کیا دیں گے انشاءاللہ ہم کہیں گے مولا ہم تیری لئے اپنے آپ کو بچا کے آئے پاکی زرک ہے غلطیاں ہوئی تھی کوتا جو ہے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن مولا جس دن ہم ذکر سنا تھا ایک سید آئے تھا ترہ نوکر لہو سے پڑھنے اس دن ہم نے اہد کیا تھا آج کے بعد ویسے ہوں گے جیسے مولا دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ پھر خیری خیر پھر خیری خیر ستے خیرہ بڑی ہاں دعا ہوں سرکار کلندر دا صدقہ گانجی گانجے بڑی ہستی ہے سرکار کلندر کبھی میں پھرتا ہوں نا سیند میں پھر سے تیر چار سال سے آتا ہوں کائم تھوڑا ہوتا ہے پڑھتے رہتے ہیں کبھی رہت نیچے ہو جاتے ہیں اکثر پجاب میں رہتے ہیں سیند آتا ہوں میں جگہ جگہ اللہ میں اباس دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں سرکار کلندر ایسے کمال ہے جو کم آپ نے کرایا کوئی اور نہ کرا سکا یہ سوچتا ہوں راز کیا ہے میرے مدرم دیکھنا بھی تھا پھر سے یہ راز سنوں میں بات کمل کر کے دو جملے پسائے پس کروں پھر میں سوچتا ہوں یہ راز کیا کیا ہے سرکار کلندر نے اپنا علم چپے چپے کیوں لگوائے جو نتیجہ نکلتا ہو یہ ہے سرکار کلندر چاہتے ہیں میری صد دھرتی میں ہر جگہ جہاں جہاں علم ہیں لوگ وفادار ہو جائے مہدی کے یہ وفا کی نشانی ہے بندوں کو وفادار بناتا ہے کس کا زبانے کے امام میں ایک چھوٹے سا بات جیزیز میں آگے وہ بھی کرتا جاؤں تا کہ بات مئی گا ان کا لیان ہو جائے بابا تین زمانے پڑھائے جاتے ہیں جو بچے سکول کالج پڑھ بیٹھے وہ میری بات کی گوائی دو گے جو نہیں بھی پڑھے کوئی بات نہیں میں تمہیں دلیل سے سمجھاتا ہوں تین زمانے ایک گزرا ہوا زمانہ ایک جس میں ہم ہیں اس وقت ایک آنے والے جو گزرا ہے اس کو ماضی کہتے ہیں جس میں ہم ہیں اس کو حال کہتے ہیں جو آنے والے اسے مستقبل کہتے ہیں ٹھیک ہے بابا وہ مشکل بات تو نہیں اور اثارت کرتا ہوں آپ نے صبح کھانا کھایا تھا یہ آپ کا ماضی ہے اس وقت آپ مجلس میں بیٹھے ہو صبح اٹھ کے آپ کھانا کھاؤ گے یہ مستقبل ہے صبح اٹھو گے یہ مستقبل ہے کل کام میں جاؤ گے یہ مستقبل ہے یہ ساری چیزیں مستقبل ہیں بس پربلا بھی تجھے کہتی ہے میں ہو چکی سفین کہتی ہے میں ہو چکی خیبر کہتی ہے میں ہو چکی خندق کہتی ہے میں ہو چکی ٹھیک ہے آپ سب ہو چکے ہو تو ہوگا کیا کہاں مہدی آئے گا مستقفل طرح سردار کے ظہور میں چھپا تیرے بادشاہ کے ظہور میں طرح مستقفل چھپا انشاءاللہ مفضل خدا انشاءاللہ سارے مومن پرورتگار امام زمانہ کے استقبال کے قابل بنائے گا سب شامل ہوں گے امام کے لسکر انشاءاللہ امام کو تلوار چلانی ہی نہیں پڑے گی ویسے ایک بات اور بتاتا جاؤں امام کے ہاتھ میں تلوار عام لبھار کی دکان کی بنیوی تلوار نہیں ظلفکار ہے ظلفکار کا شیوہ یہی ہے جب بھی چلتی ہے شجریں دیکھ کے کٹتی ہے آنے والی نسلوں کے شجریں دیکھ کے کٹتی ہے جب بھی چلتی ہے ایک میں یہ بات کا ہوئی تھی چلو یہ سنو اور پھر میں دو جملے مسائے برس کرتا ہوں ایک دوہ تیرے مولا علیہ علیہ السلام جنگ کر رہے تھے میں ترے دیکھنا بھائی ساتھ مولا علیہ 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 علیہہ علیہ 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 علیہہ علیہ 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 سب کو کاٹتی گئی میری تلوار شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی پشتے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی بڑا ہے ہم جبلا ہے میری ساری تقریر بھول جانا میرا یہ جبلا نہ بھولنا مولا میں سنجھا نہیں مولا دشمن تو نہیں چھوڑے جاتے جنگ میں اس کا مظلوب آپ نے دشمنوں کو بھی چھوڑا تریمہ فرماتے ہیں میری تلوار اوس اوس دشمن کو چھوڑتی گئی جس کے پشت سے ماتی کا نوکر نکل گا بس اتنا کافی دعا کو بھربور پروردگار تمہاری گناہ ماں فرمائے کبیرہ اور صغیرہ تمہیں سچا سچا شیعہ بنائے سچا سچا بڑا فرق ہے پھر میں بند کرتے کرتے جملہ پھر آ گیا تقریر بڑا فرق ہے موالیان حیدر کرار محب اور شیعہ پوچھا گیا تھا گیاروے امام سے مولا محب اور شیعہ میں فرق پر امام فرماتے ہیں محب وہ ہوتے ہیں جو ہمیں چاہتا ہے شیعہ وہ ہوتا ہے جسے ہم چاہتے ہیں ہم نے انشاءاللہ شیعہ بننا ہے محب ہیں ہم نے شیعہ بننا ہے پروردگار ہمیں شیعہ بنائے گا سچا سچا ناصر سچا سچا عاشق محبت کرنے والا سب کو سانچ میکے چلنے والا سب کو غریب ہوگی مدد کرنے والا سب کی اوپر دست شفقت رکھنے والا پاک و پاکیزہ شیعہ بنائے گا انشاءاللہ اس ذکر کا سر کا بس اتنیا ذکر نہیں تھی بڑا ظلم کی امت نے اس گھرانے کے ساتھ کس کس ظلم کو کہاں کہاں سے شروع کیا جائے ایک ظلم نہیں دو ظلم نہیں دس ظلم نہیں انگنت ظلم کی اس امت امت علی کو شہید کرنے کے بعد بھی بدلی نہیں امت حسن کو زہر دینے کے بعد بھی بدلے تینا رسول اکثر گھر میں بیٹھتا تھا حسنین کو گود بلیتا تھا کبھی حسن کا مو چونتا تھا کبھی حسن کا گلہ چونتا تھا کسی نے پوچھ لیا سرکار آپ اکثر کبھی حسن کا گلہ کبھی حسن کا مو چونتے ہیں راز کیا ہے فرماتے تھے یہ ہے میری بوسا گاہرہ شاید امت لحاظ کرتے ہیں شاید زہر دیتے وقت حسن کو شاید امت کو خیال آ جائے یہ تو محمد کی چونکنے کی جگہ ہے شاید نائینوں کو حسین کے گلے پر چھوڑی پھیرتے ہوئے خیال آ جائے یہ جگہ محمد کی پیار کرنے والی بوسا ہے امت نے خیال آ دیا ترہ امام چلا راستے میں ایک عیسائیوں کی بستی ہے جہاں سے ترہ امام کا گزر ہوا صاحبانے مقتل لکھتے ہیں عیسائیوں کی بستی میں ایک عیسائی عورت ہے جو گھر کے دروازے میں بیٹھی ہے لشکر امام کا گزر ہے کربلا کی طرف رمات ہوا ہے عیسائی عورت جس کا بیٹا وحب بن عبداللہ قلبی پوری بستی میں پانی نہیں ہے پانی لے لے نکلا ہے چار دن شادی کو ہوئے تھے وحب کی عورت لشکر امام کو دیکھ کے جانتی تو نہیں آواز دیکھے کہہ کہ یہ خوبصورت گھوڑے کا سوار وہ پانی ہو تو دیتے جاؤ ہم بڑے پیاسے ہیں تر امام نے اپنے گھوڑے کا رخ موڑا مرتجز کا رخ موڑ کے تر امام نے اس کے دروازے پہ نیزہ مارا نیزہ مارا پانی کا جشمہ پرامت ہوئی عیسائی عورت تھی دلدی دلدی اٹھے امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھا امام گھوڑے پہ تھی امام حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتی ہے مولا آقا آپ موجز نوما ہے عام نہیں ہے عرضی ہے تھوڑی دیر میرے گھر آ جائے میرا بیٹا پانی لے 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 گیا ہے بڑا خوش ہوگا آپ سے مل کے رو کے کہتے ہیں بی بی ہمارے پاس وقت نہیں ہم نے کربلا پہنچنا ہے نانے سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے تیرا بیٹا آئے نا اس کو کہنا تیرے دروازے پہ حسین محمد کا بیٹا آیا تھا بیٹا واپس آیا حیران ہو گیا پانی نہیں تھا یہ چشمہ پرامت حیران ہے ماں سے پوچھتے ماں یہ کیا ہوا ماں نے کہا ایک موجز نوما آیا تھا جس نے نیزہ مارا تھا پانی کا چشمہ پرامت ہوا اور کہہ گیا تھا میرا نام حسین جبنی علی میں کربلا جا رہا ہوں اور تیسری بات کہہ گیا تھا اپنے بیٹی کو میرا سلام کہنا اور اپنے بیٹی کو کہنا میں تیرا انتظار کربلا آیا بیٹا آواز دے کے کہتے ہیں ماں تُو نے چلنا ہے چل بی بی کو کہتے ہیں چار دن کی شادی ہوئی ہے تُو نے چلنا ہے چل تیری مرضی میں اس مظلوم کے پاس ضرور جاؤں گا مجھے پتہ چل گیا ہے کیونکہ اس کے ساتھ امہ تو بتا رہی ہے تھی مستورات کوئی مستورات لے کے نکلتا ہے تو اس وقت نکلتا ہے جب کوئی غریب ہی آ جائے جب کوئی مظلوم ہی آ جائے اس وقت نکلتا ہے تیاری کی ماں نے بیٹے نے اونٹ پہ سمان گھوڑا تیاری ہے دو محرم یا تین محرم کوئی نکلے چلتے 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 یہ پہنچ گئے نئے نواہ کربلا کی سرزم فوجیں دیکھیں جم میں غفیر مارو 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 کی آوازیں رکھ کے کہتے ہیں امہ میں ذرا پتہ کروں یہ کون ہیں ہم نے پہنچنا ہے کربلا آیا سپائی سے پوچھتا ہے یہ جنگ کن کی ہے کہتے ہیں دو مسلمانوں کی دو بروے مسلمانیں ان کی آپس میں لڑائی کہا ہم عیسائی ہیں ہم نے کربلا جانا ہے واپس گیا کہتے ہیں پوچھ گیا اگر اجازت مل جائے تو ہمیں راستہ دے سپائی گیا اپنے چوکین چارج سے پوچھا یہ عیسائی اپنی دو عورتوں کے ساتھ گذرنا چاہتا ہے کربلا ساتھ اجازت مات چوکین چارج کہتے ہیں بڑے دکھ اور درد کا جملہ ہے چوکین چارج کہتے ہیں محمد نے ہمیں غیر مسلموں کا عدب سکھا ہے لانت ہو ایسے لئینوں پر بے شمار ہو ایسے ظالموں پر جو غیر مسلموں کا تو عدب کر رہے تھے محمد کے بیٹوں کا عدب نہیں کر رہتے اللہ ہوا اکبر بس ایک جملہ اور کہوں گا اتنا ہی کافی تافلہ اس کا چلا آواز آ رہی تھی حل من ناصر ینسنا ہے کوئی مجھ مظلوم کی مدد کرنے والا ماں آواز دے کے کہتی ہے وہاں آواز جانی پہچانی لگر یہ ذرا پتہ کر کون ہے وہاں نے گھوڑا دور ہے جا کے دیکھیں امام مظلوم قبضہ دلوار کے سرے رکھ کے بیٹھیں حل من ناصر ینسنا قریب گیا مولا فرماتے ہیں وہاں آ گیا ہے حیران ہو کے کہتے ہیں آپ میرا نام جانتے ہیں فرماتے ہیں میں وہی ہوں جو تیرے دروازے پہ نیزہ مار کے چشمہ برامت کر کے آیا تھا میں وہی حسین مظلوم ہوں جس کو امت نے یہاں تک لانے پر مجبور کر دیا یہ دیکھ سامنے لاشئے میرا سارا خاندام شہید کر دی امام سے گفتگو مولا اجازت دوڑا ماں جس کو ڈھونڈ رہے تھے وہ مل گیا ماں نے کہا چلو جلدی پہنچے ماں اس کی گھر بار ہے امام کے سامنے ماں کہتی ہے مولا میرے بیٹے کو ازن جہاد امام فرماتے ہیں پڑا طویل سفر کر کے آئے تھکے ہوئے ہو آرام کرو آواز دے کے ماں کہتی ہے مولا اس حالت میں جو آرام کا سوچے اس پہ لانت ہے محمد کا نواسہ اتنی قیفیت میں بیٹھا ہو جسم تیروں سے چھلی ہو زخمی ہو پھر بندہ آرام کا سوچے نہیں میرے وہب کو اجازت دو ملی اجازت بڑی جنگ کی وہب نے سلام اس ماں کو اتنی جنگ کی اتنی جنگ کی کسی نے نیزہ مارا وہب زین سے زمین پہ گیرا ظالم نے سر کٹا کٹ کے ماں کی طرف پھیکا ماں سلام کر کے سر کو خون اور ریج صاف کر رہی ہے صاف کرتے کرتے کہتے ہیں وہاں تیرا شکریہ تو نے مجھے محمد کی بیٹی کا سامنا کرنے کے قابل بنا دیا تیری مہربانی اب میں محمد کی بیٹی کو کہہ سکوں گی کہ آپ میری قربانی قبول فرما چکے ہیں نیشر کا دن ہوگا پوچھے گا محمد میرا حسین اکیلہ تھا کس کس نے ساتھیا تھا کم از کم میں کہہ تو سکوں گی میں نے اپنا بیٹا حسینج کی جوتی پہ قربان کیا تھا بس حضاداروں روتے ہوئے ان آنکھوں سے دعا مانگو اللہ گرہ ان مظلوموں کا وارس جلدی آئی آکے امت سے پوچھے میرے گھر بانوں کا قصور گیا تھا